عالمی خبروں میں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امرات کے بعد فلسطین کی مضاحمتی تنظیم نے بھی سہونی ریاست کے جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا ہے حماس اور اسرائیل کے ماہ بین امن معاہدہ اطیب آ گیا فلسطین کی مضاحمتی تنظیم حماس کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ ان کا غزہ میں کشیدگی کم کرنے کے حوالے سے اسرائیل کے ساتھ ان معاہدہ تیپ آ چکا ہے اسرائیلی سیکیورٹی حکام نے بھی اس کی تصدیق کی اور کہا کہ وہ اس ڈیل کی حقیقت ظاہر ہونے کا انتظار کریں گے اسرائیلی اخوار کی ریپورٹ کے مطابق حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدہ متعدد مباحثوں اور رابطوں کے بعد قطری سفیر محمد الامادی کی ثالثی میں تہب آیا ہے اس اعلان کے پوری بعد قطری وزیر خارجہ محمد عبد الرحمن الثانی نے حماس کے رہنما اسماعیل حانیہ سے ٹیلیفونیک رابطہ کیا جس میں دونوں نے غزہ کی پٹھی کی صورتحال اور جنگ بندی کے نئے معاہدے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا اسرائیل اور حماس کے درمیان مفاہمتی عمل کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں تاہم عرب میڈیا کی ریپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ قطر کی جانب سے حماس کے ذیر انتظام ساحلی علاقے میں انفرانسٹرکچر کے متعدد فنصوبوں سمیت ہزاروں فلسطینی خاندانوں کو قطری نکت گرانٹ میں اضافہ اور تمام سرحد کو دوبارہ سے کھولنے کے وعدے شامل ہیں موسیقی